اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسولہ بن حجر صدقاللہ نظیم وقد قال اللہ تبارک و تعالی کی شان حدیدی ہے ان اللہ وملائکته صلی اللہ علیہ وآلنبی یا ایوہ اللذینا آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم تمام حضران زوکشو کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نغرانہ پیش کریں السلام علیہ وآلہ وسلم وعلا آلکان وآسفاد قیاء سیندیہ خاتم النبی جی موزہ سامین آج کی یہ خوبصورت محفل محترم بھائی عدنان ان کی قاوش اور کوششوں سے ایک جہلہ نارسم کو ترک کر کے رب کے محبوب محمد مستقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاد کی محفلہ سے جائی جارہا ہے اس حوالے سے آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں اس حسین ذکر کا ذکر کی آپ زینت بنے ہوئے ہیں مسلمہ اس میں چند ایک باتیں تقریر کو حضر صاحب نے کرنی ہے اور ہم سب سنیں گے مسلمہ اللہ رب العزت لعرہ بیعیت کتاب نے اپنا تعریف کروا رہا ہے رب فرماتا ہے ہواللذی ارسالہ رسولہ بن ہوگا ہواللذی وہ اللہ رب العزت تعریف کروا رہا ہے وہ جس نے اپنے محبوب کو ہدایت کے ساتھ دے جائے رب اپنا تعریف اپنے محبوب سے کروا رہا ہے وہ کون ہے جس نے اپنا محبوب ہدایت کے ساتھ بیعیت دی اللہ رب العزت اپنا تعریف عیسائی مقدسہ میں اپنے محبوب سے کروا رہا ہے تو اور بھی کئی انداز تھے رب فرما سکتا تھا میں وہ جس نے زمین بنائی رب وہ جس نے آسمان بنائے یہ انداز بھی ہو سکتا ہے لیکن مسلمہ اگر یہ انداز رکھا جاتا نا تو ہم رب کو رب کی شایان شاہ نہیں پہچان سکتے تھے کیوں زمین مسلمہ اگر ذرخیض ہوتی ہے نا تو وہ بنجر بھی ہوا کرتی ہے یہ عیب ہے مسلمہ رب تو اس میں عیب ہی کوئی نہیں رب کا تعریف عیب دار شاہ سے تو رب کو ہم اس کی شایان شاہ نہیں پہچان سکتے تھے رب یوں بھی فرما سکتا تھا وہ وہ ہے میں وہ مجھے اس نے چاند بنا دیا سورج بنایا لیکن پھر بھی تعریف ہو بہت تگڑا تعریف نہیں ہونا تھا کیوں یہ چاند گرین بھی ہو جاتا ہے سورج کو بھی گرین لگ جاتا ہے پھر بھی ہم رب کو رب کی شایان شاہ نہیں پہچان سکتے تھے تب فرما سکتا تھا میں وہ ہوں جس نے پھولوں میں خوشبو بھر دی مسلمہ ایک وقت آتا ہے کہ اس پھول سے خوشبو ختم ہو جاتا ہے رب کو رب کی شایان شاہ نہیں پہچان سکتے رب فرما سکتا تھا میں وہ ہوں جس نے یہ بل کھاتی نہ دیئے یہ چشمیں یہ دریاں بنا دیئے نہیں مسلمہ جب ان میں تگویانی آتی ہے تو پھر ان کے راستے کوئی نہیں رہتے تھے ہم رب کو رب کی شایان شاہ نہیں پہچان سکتے رب نے اپنا تعروف اپنے محبوب سے کروایا ہے اور زمانے والوں کو پتہ چل جائے اور جس کا محبوب بے عیب ہے اس کا خالق کیا اس کی شاہ نہیں ہوگی مسلمہ اسی محبوب کی عظمت میں جب آلہ حضرت نے مطالعہ کیا تو کل اٹھایا پھر آئے آپ فرماتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ جہاں نہیں وہی پول خار سے دور ہے وہی شما ہے کہ دعا ہے مسلمہ آلہ حضرت نے فرماتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے آپ نے فرمایا میں نے بھی زمانہ گمیا ہے پھر نا جس شاہ کو آتھ لگاؤ اس میں عیب ضرور ہے فرمایا کہ رب نے کوئی شاہ بے عیب بنائی ہے نا وہ رب کا محبوب ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ جہاں نہیں فرماتے ہیں وہی پھول خار سے دور ہے آپ فرماتے ہیں کہ پھول میں نا یہ گلاب کے پھول میں بڑا حسن ہے اس کی نرم نازک پتیوں کو شواراں اپنے محبوبوں کے لب و رخصار سے تشویر دیتے ہیں بڑا حسن ہے اس نے آلہ حضرت فرماتے ہیں جہاں اس میں حسن ہے نا تو اس کی شاخ شاخ میں وہی پہ کانٹے بھی ہوتے ہیں حسن کے ساتھ ساتھ اس میں عیب ہے فرماتے ہیں وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمہ ہے کہ دعا لگے کہا کہ شمہ کی بڑا حسن ہے بڑا شان ہے اس کی کہ ہندیرہ ہونا اسے روشن کر دیا جب اجالہ ہو جاتا ہے جہاں اس میں یہ حسن ہے نا وہی رب نے اس کے دامن میں نا عیب رکھا ہے کہ وہ دعا بھی ساتھ دیتی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شہ عیب سے پا کے رب کا محبوب فرماتے ہیں وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمہ ہے کہ دعا لگے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ آلہ حضرت ایک بندہ تھا سو سال پہلے کی بات ہے اس کا یہ جذباتی کیفیت تھی جذبات تھے اس نے کہہ دیا ایسی کوئی بات نہیں ایسی تو نے آلہ حضرت پہ تراز کر دیا کہ یہ اس کا بس جذبات ہے انہوں نے کہہ دیا مسلمہ حضرت حسان بن حضرت حسان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلہ حضرت پہ تو اتراز کرتا ہے حضرت حسان کو تو دیکھ سابی رسول ہے سابی رسول سابی رسول سابی رسول ہے رب کی محبوب کی جب تعریف کرتے ہیں تو رب کا محبوب اپنی کملی کو بچھا دیتا ہے وہ چادر جس کی تذکر رب قرآن میں کرتا ہے نا پھر رب کا محبوب اس چادر کو بچھا دیا کرتا ہے رب کا محبوب تشریف فرمائے سابی رسول نبی پاک کی شان بیان کر رہا ہے آپ کیا فرماتے ہیں وَآَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَا قَتُوَئِنِ وَآحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَا قَتُوَئِنِ وَآجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَالِدٍ نِسَةِ خُلِقْتَ مُبَرَّم مِنْ كُلْيَاِبِنِ کَعْنَا كَدْ قُلِقْتَ كَمَا تَشَا نبی پاک کی مجودگی میں آپ نے نبی پاک کی طریف کی انہوں نے تو مسلمہ کر دی لیکن عربی میں کی ہم عجمی ہیں ہمیں کیا پتہ لگا کیا کہا ہے مسلمہ اس کو سمجھنا ہوں نبی پاک کی مجودگی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی طریف بیان کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اے رب کے محبوب حسان کی آنکھ رہے نا آپ ساسی دیکھا ہی نہیں ہے اعلیٰ حضرت انہوں نے کہا دی ہے ان کے جذبات ہیں جذبات سوفی تھے وہ حضرت حسان صحابی رسول نبی پاک کی مجودگی میں کیا فرما رہے ہیں اے رب کے محبوب حسان کی آنکھ نے آپ ساسی دیکھا ہی نہیں اے رب کے محبوب کیسے دیکھوں تو کسی ماں نے جنہ ہی نہیں ہے لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں جی وہ صحابی کا ایک قیفیت تھی جنون تھا اس کی محبت تھی وہ محبت کو عقیدہ بنا لیا تم نے محبت کو عقیدہ بنا لیا تم نے کیا ہو گیا تمہیں مسلمہ ایڈی گری بات نہیں ہے صحابی نبی پاک کی مجودگی میں نبی پاک کی مجودگی میں نبی پاک کی تعریف کرے اگر کوئی حقیقت نہ ہوتی ہے نبی پاک روک دیتے روک جاہا سان ہے تیری عمر ہی کتنی ہے تیری تو نے نہیں دیکھا تو کیا کوئی ہے نہیں تو کہتا کسی نے جنہ نہیں کیوں نہیں جنہ روک سکتے ہیں نبی پاک نہیں روکا نبی پاک نبی پاک خموش ہے حضرت احسان نبی کی تعریف کر رہا ہے دیکھیں مسلمہ یہ رب کا محبوب تو اتنا احتیاط برتا ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے کھانا ترامن کر رہے تھے چھوٹا تھا بچہ چھوٹا تھا بچہ ساتھ کھانا کھانے لگا تو اس نے اپنا ہاتھ تھال میں گمانا شروع کر دیا کبھی ادھاتا ہے لکمہ کبھی ادھر سے نبی پاک نے آت پکڑ لی نہ بیٹا یوں نہیں چلنا اپنے سامنے سے کھانا ہے بچہ ہے نبالی کا شریعت کا پابندی نبی پاک اس کو سمجھا رہے ہیں وہ غلطی کرتا ہے رب کا محبوب اس بچے کو سمجھاتا ہے حضرت احسان غلطی کرتا نبی پاک رکھ سکتے تھے بھلا حضرت احسان فرما رہے ہیں اے رب کے محبوب آپ ساس ہی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کیسے دیکھتا کہ کسی معنی جنہ ہی نہیں ہے نبی پاک خموش ہے نبی پاک کا خموش رہنا مسلمہ دلیل ہے کہ یہ حدیث ہے حدیث ایک وہ ہوتی ہے جو نبی پاک خود فرما دے یا نبی پاک کوئی کام کریں وہ بھی حدیث ہے نبی پاک کو جملہ کہہ دیں وہ بھی حدیث ہے نبی پاک کی مجودگی میں ایک کام ہو نبی پاک علیہ السلام خموشی اختیار کریں یہ بھی حدیث ہے گویا کہ یہ حدیث ہے تقریری ہے حضرت احسان فرما رہے رب کے محبوب آپ ساس ہی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کیونکہ کسی معنی جنہ نہیں یہ حدیث ہے نبی پاک کی خموشی کرنا دیکھ مسلمہ لوگوں نے کہا دیا کہ نہیں یار کیا بات کر رہے ہو تم اُس دلغابہ فی مارفتِ صحابہ ایک کتاب ہے جس میں صحابہ کی مارفت کی جاتی ہے پیشارا جاتا ہے کون صحابی کی کتنی عمر ہے کب پیدا ہوا کہاں سے پڑا کہاں کہاں سفر کیا انہوں نے نا روحِ تحجیر کے اعتبار سے دیکھا حسان ہی حسان آگئے دیکھا کہ ان کی عمر تو یک سو بیس سال ہے ساٹھ سال کفر میں ساٹھ سال اسلام میں اور دو سے زائد ملکوں میں سفر نہیں کیا انہوں نے ایک سو بیس سال کی عمر میں اگر نہیں دیکھا تو اس سے پہلے کوئی ہو گیا ہوگا حسین دو ملکوں میں گئے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی ملک میں حسین ہو کوئی ہم نہیں مانتے اس بات کو اور تُو نے حسان کا تتاقب کر لیا حسان کو تو تُو نے دیکھ لیا ایک سو بیس سال ہے فلاں فلا جگہ گئے ہیں فلاں جگہ سے علم حاصل کیا اس نے تُو نے اعتراض کر دیا نبی پاک کا فرمان ترمزی شریف نبی پاک نے فرمایا دلتہ اممہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ انا راوی ہیں آپ فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا جب جب یہ حسان میری نات پڑتا ہے نا جب جب حسان میری نات پڑتا ہے تو جبرائیل امین برابر اس کی مدد کرتا رہتا ہے برابر جبرائیل میری حسان کی مدد کرتا ہے جب چاہ بھی یہ میری نات پڑتا ہے مسلمہ آپ دیکھنا ہے آپ نے جبرائیل مدد کرتا ہے نبی پاک کا فرمان ہے حسان نبی پاک کی نات پڑتا ہے یہ سنا خان مصطفیہ ہے ایک نات خان کی مدد کیا ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہم نوا بیٹھ جاتے ہیں اس کی آواز کو بڑھانے کے لیے یہ تو مسلمہ تاریخ گواہ ہے حدیثیں حدیثوں میں جب بھی حسان نات پڑتے تھے نہ اکیلے ہوتے تھے ان کی آواز کے ساتھ کوئی بھی آواز کو ملا کے پڑتا نہیں تھا پتہ چلا کہ جبریل یہ مدد تو نہیں کر رہے نبی پاک فرماتا ہے جبریل مدد کرتا ہے میرے حسان کی پھر اور مدد یہ والی مدد تو ہوتی نہیں پہلے یہ تو اب چلا ہے نظام پھر مدد کون سے یہ نبی پاک فرماتا ہے جبریل کرتا ہے مدد میرے حسان کی ایک اور بھی ہوتی مسلمہ مدد وہ یہ ہوتا ہے کہ نات خان کو نا ناتیا کلام کا مضمون لکھ کر دے دیا جائے یہ بھی نات خان کی مدد ہوتی ہے نیا کلام دے دیا جائے اسے اب دیکھ مسلمہ نبی پاک کا فرمان پرمزی شریف حضرت اممہ ایش رضی اللہ عنہ راویہ ہے آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جب جب یہ حسان میری نات پڑتا ہے جبریل اس کی مدد کرتا ہے جبریل کی مدد کیا ہے ناتیا کلام کا مضمون مہیا کرنا یہ جبریل کی مدد ہے گویا کہ جبریل علیہ السلام یہ مضمون دے رہے ہیں اے حسان میرا مضمون ہے زباں تیری ہوگی تو کہہ دیں گویا کہ جبریل کہتا ہے اے رب کے محبوب جبریل کی آنکھ نے آپ ساتھ یہ دیکھا ہی نہیں گویا کہ جبریل کہہ رہا ہے حسان مضمون میرا ہے زباں تیری قریب رب کے محبوب کی میرا مضمون اپنی زباں سے کہہ دے گویا کہ جبریل کہتا ہے رب کے محبوب میری آنکھ نے آپ ساتھ دیکھا ہی نہیں تو کسی مانے جنہ ہی نہیں تو انہیں حسان کو دیکھ لیا ایک سو بیس سال عمر دو ملکوں میں گئے ہیں جبریل کی عمر کا تندازہ لگا جبریل آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی پاک نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے عرض کے رب کے محبوب کوئی صحیح سے نہیں پتا کچھ اندازہ ہوگا ہاں کیا چوتھے اجاب پہ ایک نوری ستارہ چمکتا تھا رب کے محبوب بڑا حسن تھا اس نے بڑا حسن تھا میں دیکھتے ہی رہتا تھا اسے پھر وہ جب وہ گروب ہوتا تھا تو میری تند بڑھ جاتی تھی میں اس کے انتظار میں لگے رہتا اتنا انتظار ہوتا کہ ستر آزار سال بیٹھ جاتے پھر دوبارہ روشن ہوتا اے رب کے محبوب پھر میں اسے دیکھتا اپنے تڑپ کو بجاتا پیاس کو بجاتا پھر وہ چھپ جاتا پھر انتظار میں لگے رہتا پھر ستر آزار سال گدر جاتے پھر روشن ہوتا اے رب کے محبوب وہ نوری ستارہ جو ستر آزار سال کے بعد تلو ہوتا تھا میں نے اسے بہتر آزار مرتبہ دیکھا ستر آزار بہتر آزار ضرب نجانے کتنی بنے گی لگا سکتے ہیں اصاب نبی پاک نے فرمایا جبریل وہ نور نور مصطفیٰ ہے وہ میرا نور تھا نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں مسلمہ جبریل کی عمر یہ ہے تو نے آسان کی عمر کا اندازہ لگایا جبریل کی عمر کا تو اندازہ لگا تو نے یہ لگا لیا اندازہ کی آسان دو تین ملکوں میں گیا ہے جبریل ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے پاس رب کا پیغام لاتا رہا ہے اور واپس جاتا رہا ہے آلہ حدرت جب یہ انداز دیکھا پھر پیچھے نہیں رہے آپ نے کلم اٹھایا فرماتے ہیں یہی بولے صدرہ والے یہی بولے صدرہ والے صدرہ والے جبریل علیہ السلام یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سب ہی ہم نے چھانڈ ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا مسلمہ غور کر تُنہیں حسان کا تو لگا لیا اندازہ جبریل کا اس کی سیر اس کی عمر گویا کہ جبریل دے رہا ہے مزمون اور حسان کی زبان ہے جبریل کہہ رہا ہے رب کے محبوب میری آنکھ نے آپ سے اسی دیکھا ہی نہیں اتنا اتنا اسی اتنا اسی کہ کسی نے جنا ہی نہیں اور رب بھی پھر اپنا تعرف کرواتا ہے تو کیا فرماتا ہے وَاللَّذِهِ قسمت حضرت محمون رضی اللہ تعالیٰ مہنگا لے آئے آپ لاکے لگا دے قیمتی اتنا بھی ہو آپ کا ہو کوئی سامنے آ جائے اس کا ہو جاتا ہے یہ ارجائی ہے بے وفا وفا کوئی نہیں اس میں مسلمان لیکن حضرت محمون نبی پاک علیہ السلام کا آئینہ لے کر آئین تو آپ کے بانجے فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ آئینہ سامنے کیا فرماتے ہیں رب کی عزت و جلال کی قسم ہے اس آئینے میں شروع سے آخر تک چہرہ مصطفی چمک رہا تھا مسلمہ دیکھ اور جس کے آئینے کی جس نبی کی آئینے کی زمانے کے آئینے مثل نہیں ہو سکتے اس کی کوئی اور مثل کی اس کی ذات کی مثل کیسے ہو سکتا ہے اور کسی نے کہا تھا نا کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا کیسے ہونی ہے دیکھ مسلمہ رکھے مصطفی ہے وہ آئینہ نہیں ایسا کوئی اور آئینہ نہ ہماری بز میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساگر دیکھ مسلمہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن حسن پہ بڑی گفتگو ہو سکتی حسن اخلاق بھی دیکھ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی لگتے جگر سیدہ فاطمہ تزار رضی اللہ تعالی آنا کی جب شادی کر دی نا رخصتی کا وقت آیا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ ہو حضرت سیدہ فاطمہ کو گھر سے لے جا رہے ہیں جب کچھ دور گئے نا نبی پاک علیہ السلام نے آواز دی سیدہ نے اپنا چہرہ رب کے محبوب کے طرف پلٹا پتہ نبی پاک نے کیا فرما یا اے فاطمہ تُو نے پندرہ سولہ سترہ سال میرے پاس زندگی گزاری ہے اس زندگی میں اگر تیری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھ محمد کو معاف کر دینا دیکھ مسلمان غور تو کر تربیت میں کوئی کمی یہ تو وہ رب کا محبوب نہیں اور جس کے دستر خواہ پہ بچہ چھوٹا سا بچہ وہ کھانا کھانے میں تھوڑا سا بے احتیاطی برتے رب کا محبوب اس کا آدھ بگڑ لیتا ہے اس کی تربیت میں کمی نہیں آنے دیتا اپنے لگتے جگر کی تربیت میں کمی آنے دے گا اے فاطمہ اگر تیری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہو کجی رہ گئی ہو تو اپنے بابا کو معاف کر دیتا یہ تو وہ رب کا محبوب ہے مسلمہ آپ گھر میں داخل ہوئے سیدہ آشاء رضی اللہ تعالی فرماتی دوپیر کا وقت شدید گرمی میں روٹی لگا رہی گھر میں جو خادمہ تھی وہ رام کر رہی خادمہ خادمہ رام کر رہی ہے حضرت امہ ایشا رب کے محبوب کے لئے روٹی بنا رہی خاند کے لئے کھانا خود بنا رہی خادمہ سے نہیں بنوا رب کے محبوب ہجرے میں داخل ہوئے سیدہ آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی آنا فرماتی ہیں فضائے محتر ہو گئیں ہواہ محتر ہو گئیں مسلمہ آپ فرماتی میں ملوم ہو گئے آواز سے فضاء سے یہ فضاء کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں یہ بڑی رب کا محبوب ہے سوالا خمبیہ کا امام لونڈی کو اپنے ہاتھ سے پنکہ جل رہا ہے فرماتی میں روٹی کی پروائی نہیں کی سڑتی سڑ جائے جلتی جل جائے دوڑی ہاتھ سے پنکہ پکڑ لگی رب کے محبوب آپ یہ تکلف نہ کریں مجھ دے دیں فرماتی تکلف مجھ سے دیکھا ہی نہیں گیا میں نے پنکہ اٹھایا کو ہوا دینا شروع کر دی رب کے محبوب میں دے دیتی ہوں تاکہ نہیں میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک احسان اس نے کیا تھا اس کا بدلہ ادا کر رہا ہوں ایک مرتبہ میں سو رہا تھا آشا گرمی کا موسم تھا مجھ سے پسینہ بہ رہا تھا تجھے تو پتہ رب نے میری شان بنائی ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل دل میرا جاگتا ہے اس نے مجھے پنکے سے آوا دی تھی میں تو اس احسان کا بدلہ اتھار رہا ہوں جو رب کا محبوب گھر میں رہنے والی لونڈی خادمہ پر اتنا شفیق ہے اس کا اتنا خیار رکھتا ہے اپنی لگتے جگر سیدہ فاطمہ تو زارہ مسلمہ اس کی تربیت میں کوئی کمی کجی آنے دے گا فرمایا کہ اے فاطمہ رکھ ٹھہر اگر تیری تربیت میں کوئی کمی کجی رہ گئی ہونا تو اپنے بابا کو معاف کر دینا مسلمہ یہ نبی پاک کا اخلاق ہے آج ہمارا انداز کیا ہوتا ہے بیٹی کو بیاد دیا جائے تو کہتے ہیں اس کا حصہ ہوگئے اب یہ فارغ ہے رکھ رکھ ستی کے وقت فرما رہا ہے کہ اے فاطمہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا دیکھ مسلمہ سیدہ فاطمہ تو رکھ ستی ہو کہ اپنے گھر چلی گئی نبی پاک علیہ السلام ہوتا ہے نبی پاک جاتے ہیں والدین بیٹی کو لینے کے لئے نبی پاک گئے گھر گئے دروازہ کھٹ کھٹایا کون فرمایا محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم نبی پاک گھر میں داخل ہو گئے سیدہ فاطمہ گھر میں اکیلی آپ بیٹھ گئے انتظار میں کہا کہ میں لینے آیا ہوں کہا کہ ابھی مولا علیہ آجاتے پھر چلتے ہیں علیہ بس ابھی آجاتے رب کے محبوب پھر چلتے ہیں نبی پاک علیہ انتظار کر رہے ایک کونے میں بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے وقت گزر گیا کافی سارا مولا علیہ گھر میں داخل ہوئے دیکھا رب کا محبوب میرے گھر میں اے رب کے محبوب کیسے آنا ہوا میں اپنی لگتے جگر کو لینے آیا ہوں میں اے رب کے محبوب لے جاتے پھر کہا کہ فاطمہ نے کہ میں نے نہیں جانا جب تک علی نہیں آ جاتے جب تک مولا علی نہیں آ جاتے میں جانا ہی نہیں آپ مخاطب ہوئے سیدہ فاطمہ سے رب کا محبوب میری بجا سے انتظار کرتا رہا تو چلی کیوں نہیں گئی کہا کہ نہیں علی یہ بھی میرے بابا کی تربیت مسلمہ غور کر آج بچی کو لینے کے لیے گھر سے باپ ماں بھائی کوئی آ جائے نا تو کیا ہوتا ہے اس کی آنکھیں سر پہ رکھی جاتی ہیں وہ ساس سے تو پوچھنا بڑی دور کی بات خامن سے نہیں پوچھتی کیا ہوگیا میں اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہوں کسی کے ساتھ گئی ہوں ماں کے ساتھ گئی ہوں میں باپ کے ساتھ گئی ہوں نہیں مسلمہ رب کا محبوب سوالاک انبیاء کا امام انتظار کر رہا ہے سیدہ گئی نہیں ہے کہ علی کو آنے دو اجازت لے کے جاؤں گے اب رب کے محبوب جب لے جانے لگے سیدہ نے مولا علی سے ایک عرض کی اے علی سوال نہیں کر نا ایک گزارش ہے کیا کہ پہلے چلیں گے میرے بابا پھر ان کے پیچھے پیچھے میں چلوں گی جہاں سے رب کا محبوب قدم کو اٹھائے گا اس میں اپنا قدم رکھوں گی پھر اے علی سوال نہیں کر پھر میرے قدم کے نشان پہ تُو نے اپنا قدم رکھنا ہے روک پہلے چکی ہے کہ سوال مولا علی پہ باند رب کا محبوب آگے ہے قدم اٹھاتے ہیں سیدہ اسی قدم کے نشان پہ اپنا قدم رکھتی ہے آپ کے قدم کے نشان پہ کیا کہ مولا علی قدم رکھتے گھر پہ گئے پھر پوچھا کہ اے سیدہ کیا بات ہے تو میری اجازت کے بغیر گھر سی نہیں گئی رب کا محبوب انتظار کرتا رہے اور اب تو مجھے اپنے پیچھے جلنے کو کم دی رہی تھی کیا وجہ ہے بتا تو صحیح اب بتا کیا وجہ ہے کہا کے بعد کچھ بھی نہیں ہے بس بات یہ تھی میں چاہتی ہوں میرے قدم کے نشان پر بھی کسی غیر محرم کا قدم نہ ہے اے میرے قدم کے نشان پر بھی کسی کا قدم آتا ہے وہ بھی علی کو کسی غیر محرم کا نہ کیوں کیا تو نے وہ میری اجازت کے بغیر گھر سے میرے قدم کے نشان کو زمیں دیکھے تو نیچے قدم میرے بابا کا ہو اگر آسماء اوپر سے دیکھے اے علی اوپر قدم دیرا ہو مسلمہ سر کا کھل جانا بالوں کا نظر آنا دور کی بات ہے سیدہ کے پردے کا عالم تو یہ ہے آپ کی غیرت کا تقاضہ تو یہ ہے فرماتی اگر زمیں بھی میرے قدم کے نشان کو دیکھ نہ چاہے تو نیچے سے میرے بابا کا قدم ہو اگر آسماء دیکھ نہ چاہے تو مولا علی تیرا قدم ہو مسلمہ غور کر غور کر مسلمہ سیدہ فاطمہ تزارہ فرماتی گھر میں کچھ علاہات بڑے ٹیٹ تھے حسنین کریم ان کی ولادت بھی ہو گئی بڑے تنگ ہو گئے علاہات آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کو حکم دیا کہ جا وہ جی یودی سے لیا جاتا تھا سود کاتنے کے لیے اس سے پھر لیا سود آگیا آپ نے کاتنہ شروع کر دیا کی فرما برداری بھی قرآن کی تلاوت بھی فرضی نماز بھی نوافل بھی سارا کوئی ساتھ ساتھ چلتا آخر ایک وقت آیا کہ وہ اتنا سود کٹھا ہو گیا بیجی حضرت سلمان فارسی کو جا منڈی میں بیچا آٹھ درم میں فروخت ہوا بجمع اوز زوائد میں آٹھ درم میں آٹھ درم گھر میں آگے نا تو مولا علی آئے آپ نے فرمایا کہ یہ آٹھ درم ہے علی لے جا حسنین کریمین کی راشن لے آنا بچوں کے پاس کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے یہ پیسے لے جا مولا علی بھی پھر مولا علی ہے آپ نے فرما فاطمہ تو مجھے کلی کی دوسری گلی میں گئے نا تو ایک سائل آ گیا علی بچے بڑے بھوکے ہیں مدد کر دے ہاتھ ڈالا جیم میں آٹھ درم اٹھا کے اسے دے گھر واپس آ گئے ہاتھ میں کچھ نہیں سیدہ نے دیکھ کہ علی واپس آ گئے ہاتھ میں کچھ میں نہیں ہے فرمایا کہ مدینے کے کسی سائل کی خدمت کر آیا ہے فاطمہ تجھے کیسے پہ چلا کہا کہ علی تجھے بیجا گیا تھا کہ اسنین کریم کیلئے لے کر آنا تو ان کے لئے نہیں للایا تو کسی فقیر کی مدد کر آیا ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوئی اب حضرت علی کرم اللہ مجموع زواید میں حضرت مولا علی گھر سے با نکل لے نا تو ایک رابی مل گیا علی یہ اونٹ خریدنا ہے اونٹ خریدو گے اونٹ کہا کہ میرے پاس پیسے کونی کیسے خرید دوں یا تیرے پاس نہیں پیسے ادھار لے لے کتنے کا دے گا ڈیڑھ سو درم پیسے پہنچا دوں گا ٹھیک یار اونٹ کی موار لی ایک گلی سے دوسری گلی میں آئے ایک شخص مل گیا علی اونٹ میش کتنے گھوگو پی تُو کتنے گھر لینا چاہتا ہے کہا کہ تین سو درم اور وہ بھی نگد آپ نے وہ اونٹ اسے دیا تین سو لے کے پہلے ڈیڑھ سو اس کا دیا ڈیڑھ سو لے کے گھر پلٹے جب گھر سے گئے تھے تو گھر سیدہ فاطمہ تھی جب پلٹے تو رب کا محبوبی ہے نبی پاک علی صلی اللہ سلام جس طرح کہا کہ نبی پاک مسکرائے فرمایا کہ علی دیکھا میری فاطمہ کے آٹھ دیروں میں رب نے کتنی برکت رکھی ہے دیکھ مسلمہ شانہ بشانہ کے عورت شانہ بشانہ چلے شریعت میں شانہ بشانے کا بھی کیا اپنا مسلمہ ملتا ہے لیکن گھر کی چار دیواری پردے میں شانہ بشانہ کرے چلے کہ خاتون مرد کے ساتھ چل سکتی ذمہ داری بڑھ جاتی ہیں گھر کے افراد کبھی سارے ہوتے ہیں پورے دو خاندان بن جاتے ہیں تو کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے ایسی صورت حال میں در گزر معاف کرنا ایک بہت بڑا فارمول ہے مسلمہ جسے گھر چلتا ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے مسلمہ معاف کرنا دیکھ مسلمہ اس چیز کو کہ معاف کرنا ضروری شای معاف کروگے بات بڑھنی ورنہ بات بڑھنی کوئی حدیث شریف میں ہے میدان امہ شروع ہوگا نفس نفسی کالم ترازو پہ ہر شخص کے نام امہ رکھے گئے ہوں گے ایسی صورت عالم آواز آئے گی کہ ہاں بھی کسی کا راب کے ذمہ جو بنت ہے سناٹا آج راب کے ذمہ ہمارا کچھ بنت ہے ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں پھر اعلان ہوگا پھر سناٹا اور راب فرما گا وضاعت کر فرشتے وضاعت ہوگی اور جس نے دنیا میں رہ کر راب کے کسی بندے کو معاف کیا طاقت کے ہوتے ہوئے وسائل کے ہوتے ہوئے معاف کر دیا رب کی رضا کے لئے رب فرماتا اس کا میرے ذمہ بنتا ہے لے لو مجھ سے جب وضاعت ہوگی پھر ایک ادھر سے لاکھ کرونہ لوگ اے میرے خالق تو علیم ہے وسیر ہے خبیر ہے جانتا میں نے تیرے بندے کو طاقت کے ہوتے ہوئے وسائل کے ہوتے ہوئے تیری رضا کے لئے معاف کیا تھا رب فرمائے گا تو محتاج ہو کے میرے بندے کو معاف کر رہا تھا میں خالق ہو کر آئے تجھے بغیر حساب کے جنت کا مالک منا رہا مسلمہ پھر درگ درگ کرنا ایک شخص بڑا تنگ دست بڑے سخت گھر کلا بیٹ گھر میں چٹنی سے گزارا ہوتا تھا اسی سے روٹی کھا لی جاتی اپنی بھوک مٹھائی جاتی رب نے رزق علال دیا تو وہ مرگی کا گوشت لیا مرگی کا گھر لاکے دیا اپنی اہلیہ سے اے رب کی بندی سے بنا اب اندازہ تھا نہیں بڑے عرصے سے چٹنی پر گزارا ہو رہا تھا تو وہ انڈیا بنالے کا اندازہ نہیں تھا گوشت آیا تو اس نے گوشت بناتے ہوئے اس میں نمک زیادہ گر گیا شام کو جب کھانے کی باری آئی تو اس کے سامنے رکھا خامد کے سامنے خامد دل آیا کہ اسے خنا دوں اسے ضائع کر دوں اس حالن کو اور اس کو سلا دوں اگرے لمبے سوچا اور یہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے میری بہن میری بیٹی سے اگر یہ غلطی ہو جائے تو پھر رب کی بندی سمجھ کے اسے معاف کر دیا درگ ذر کر دیا مسلمہ وہ بندہ خوت ہو گئے کارک نے مرنا ہے اس کے کسی چانے والے نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا رب نے مجھے بغش دیا اور کیسا عمل سے بغشیا تجھے تاکہ ہم بھی وہ کریں کہا کہ عمل کیا کرنا تھا میں نے گھر میں کھانا بنایا تھا میری بیوی سے نمک زیادہ گر گیا مجھے بڑا غصہ آیا اگلے رمے میں نے رب کی رضا کیلئے معاف کر دیا اللہ رب العزت کو میری ادائی تنی پسند آئی اور تُو نے میری بندی کو طاقت کے ہوتے ہوئے وسائل کے ہوتے ہوئے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تُو نے معاف کیا تھا آج میں خالق مالک تجھے بغیر حساب کے تجھے نام کر رہا ہو مسلمہ ضروری ہے پھر جب یہ شادی بیعہ ہو جاتی ہیں مسلمہ پھر ضروریات بڑھ جاتی ہیں انسان پر بوجھ بن جاتا ہے ایسی صورت عالم اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس میں بڑا فارمولہ معاف کرنا ہوتا ہے تو یہ معاف کر دو مسلمہ بڑی آسانے چلتا گھر بھی چلتا آخر بن جاتی ہے دعا ہے اللہ رب عزت عمل کی توفیق دے وما علیہ اللہ بلاغ